اولا تکونو او برا کافرم بھی اور مت ہو جاؤ اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے سیادت اور قیادت اور مذہبی پیشوائی کا موقع فتا کیا تھا ان کے پیچھے یہ درو چلنے والا تھا اگر یہ کہہ رہے کہ یہ اسلام صحیح ہے کہ قرآن درست ہے تو وہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اگر یہ پہلے ہی انکار کر بیٹھے تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ انکار کرنے والے بن جائیں گے تو کفر تو بہرحال کفر ہے لیکن جو کفر ہو کئی کے کفر کا سبب بن جائے وہ کم صدی بن جاتا اس کے باتے ہاں کہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے میں بن جاؤ پیسرے پہلے میں آلی عمران میں بحث آئے گی کہ یہ لوگ اسلام سے اتنا نفرت کرتے تھے کہ اسلام میں جو لوگ داخل ہو گئے ہیں اپنے اثر و رسول اثر و رسول اور مذہبی اعتماد کے ساتھ ان کو واپس کیسے رائیں تو کہاں کے تھے مسورہ میں مسورہ ہوتا ہے یہ یہودیوں کا وہ کیا ہوا کہ تم لوگ صبح صبح اسلام میں داخل ہو جاؤ یا شام میں اسلام میں داخل ہو جاؤ دو میں سے کوئی ایک دیں اور جب صبح ہو جائے تو اسلام کا انکار کا اعلان کرو اور وابس نکل کے آجاؤ جو لوگ ہمارے مذہبی پیشوائی کو تسلیم کرتے ہیں وہ کہیں گے یقینا کچھ میں خرابی ہے ورنہ یہ ماہر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے پھر نکل کے کیوں آئے اس حکمت سے وہ اسلام سے لوگوں کو برپشتہ کرنا چاہتے تھے یا ان کی حال بہن کیا اللہ یہ تکڑا انشاءاللہ آدم میں مہا بحث آئے گی اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے یا اگر تم پہنے انکار کرو گے تو تم ہارے پیشے ساب انکار کرنے والے لگ جائیں گے اس لئے تم انکار مت کرو انکار میں پہل کرنا جس طرح انکار میں پہل کرنا پوروں کے انکار کا گناہ پڑے گا ایسے ہی کسی اچھے کام میں سبخت کرنا پوروں کے عجر کا سبب بنے گا اور حدیث میں آتا ہے جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اچھے کام کریں گے اس کا عجر ملے گا اور بنیاد سببہ جنے کی آدم کے زمانے کا ہو بلکہ جس علاقے ہو وہ چیز نہ ہو اس نے کوشش کیا محنت کیا تو اب اس کا نیکیوں کا کام کرنا پہل ہوا سب لوگ اس کی نقل کریں گے اس کو عجر ملے گا نبی ساسب نسان دیا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے قتل کیا اور ایک قتل ہوا قیامت میں جتنے قتل ہوئے ہیں دنیا میں ان سب قتل میں اس کو حصہ ملے گا گناہ کی شکل کیوں ملے گا اس نے بنیاد لکھی اچھے کام کی بنیاد سے عجر ملے گا وہ کام کی بنیاد سے گناہ ملے گا تو یہاں کہا تم پہلے ہی انکار کرنے والے مت بن جاؤ دوسرا حکم تھا وَلَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِلًا اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول تَشْتَرُو اِشْتَرَا کے مانے خریدنا اور بیشنا بِعَيَاتِ میری آیتوں کے بدلے با یہاں پر عوضیہ عوض مانے بدلہ پیسہ دیا اور چاول لیا چاول پیسوں کے بدلے اس کو با عوضیہ کھتے ہیں جو بِعَيَاتِ کی با ہے وہ اسی کو لائے کرتی ہے وَلَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مول سمن کے مانے قیمت اور قریب اس کے صفت ہر وہ چیز جو سمن بنتی ہو جیسے آج سونا سمن ہے قیمت سونا اچاندی جو قاقص کے نوٹ ہیں یہ اس کے لیے وچن ہیں بروسہ ہیں اعتماد پر علاقات ہیں اصل قیمت سونا اچاندی آج بھی ہے اور خیامت تک ہوئی دائے گا اسی سے کمیز آتی ہوتی ہے جو قاقص کے نوٹ ہیں یہ اس کا وسیقہ اور دستاویز ہیں کہ تم اتنی ادائیگی اس قاقص سے کر سکتے ہو ساری قرنسے اوپر نکا ہوئے میں دھارک کو وچن دیتا ہوں سو روپیا آدھا کرنے کا مطلب اس قاقص کو دیں گے تو سو روپیا کے بخدر آئے گی ہوگی اصل سمن کیا ہے سکتہ ہوئی ہے سونا اچاندی تو سمن یہاں ملاک ہوئی ہے سمن ہم کسی بھی قریبت تھوڑا مول لے کر میری آیتوں کے بدلے میں بلوشرا مت کرو اس کا ذکر پیش آ چکا ہے کہ یہ ہوئی مسئلے کو بتاتے تھے مرضی کے مطابق اور یہ وقت جانے والا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح علماء چلے جائیں گے اور جاہلوں کو لوگ پیش بنا لیں گے اور وہ جاہل خود مسائل سے معاقب نہیں ہوں گے غرط مسائل بتا کر گمراہ ہوں گے گمراہ کریں گے زلو ازلو انسوائی سبی کا مضاق ہوں گے زلو ازلو دونوں بے حسول مائدہ گمراہ ہونا گمراہ کرنا جس کو نہیں معلوم ہے بھٹکا ہوا ہے وہ زلو اور دوسروں کو بھی اگر سمجھا رہا ہے وہ آزلو تو جب علماء حق نہیں رہیں گے تو یہ بھٹکاتے ہوئے رہیں گے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سامنول لیتے رہیں گے ان کی مرضی کے مطابق جواب دیتے رہیں گے آج آپ جاکت دیکھیں جتنے بھی علاقے گاؤں میں مسلمانوں کے ہیں مسلمانوں کے غربت جہالت غربت جہالت اور جہالت کی بنا پر غربت ان تین وجہوں سے ہر بادر فرقہ پیسے باد رہا ہے ان کا امان خرید رہا ہے تھوڑے پڑے پیسوں سے وہ قادیانی ہو جا رہے ہیں عیسائی ہو جا رہے ہیں اور نئی نئی جماعتیں نکل رہی ہیں کسی کیسے ان صاحب میں کیونکہ ان کو کسھ ہو گئے ہیں اور کسھ ہو گئے ہیں اور کتنے بھی لوگ الحمدلللہ نعمتوں میں ہیں وہ سمجھتے ہیں جنت یہی ہے ہم کہاں جائیں گے گاؤں پی جانے کو معلوم وقت کسی کے پاس نہیں تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی یہ شروع ہو گیا دو غرط مسائل قرآن کریم کی مخارفت کھلاں کھلا یعنی ان کو معلوم یہ ہے کہ قرآن حق اور سک ہے لیکن اگر لوگ باقبر ہو گئے تو بھی ہماری دنیا میں جو بہاریں آ رہی ہیں بجاہر وہ نظر نہیں آئیں گی اس فکر میں وہ لوگ ان کو آنڈھے رہنا چاہتے ہیں سار انہیں قرآن سکھاتے نہیں تو یہ یہود کا وطیرہ تھا اور یہ آج بھی ہے حضور کا زمانہ یہاں تکی خلفائے رشدین کا زمانہ چلتا ہے سب آلہ حب دیرے دیرے جتنا در ہوتے گئے گمراہ ہی مبتلا ہوتے چلے گئے یہاں تکی قرآن پر قیامت میں جب قیامت آئے گی تو ایک بھی زمین پر آرے حق باقی نہیں ہوگا زمین پر کوئی ایک بھی باقی رہا تو قیامت نہیں آئے گی اللہ نے پر رسول سے کہلوایا ہے کہ اگر میرا ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت نہیں آئے گی مانو کیا ہوا قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر صرف فاسقین بچیں گے یہ دیرے دیرے کہاں جائیں گے اٹھ سے جائیں گے ان کا بدل نہیں آئے گا آج بھی آپ دیکھ لیجئے جو عالم باعمل قابل اعتماد دنیا سے جا رہے ہیں ان کا بدل پر آئے گا دیکھ لیجئے آپ اور دیرے دیرے قیلت پر آئے گی تو قلمہ آئیسا ہی ختم ہوگی نتیجہ کیا ہوگا لوگ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں اس طریقے سے ان کے مسائل آج بھی فرضی مفتی پر ہوتے ہیں آپ ان کو فون کیجئے وہ برقائدہ اخبار میں جاتے ہیں مسائل پوچھئے کیوں تاکہ چندہ ہو اور دھندہ ہو لیکن ان سے آپ کو مسئلہ پوچھئے تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ ہے نہیں علم آپ فون نمبر مارکے دیکھ لیجئے پوچھ کر دیکھ لیجئے کیوں نہیں کیونکہ دنیا میں انہوں نے اس کو مفتنے بنایا علم کو پھیلانا مقصد ہی نہیں ہے تو یہ قرآن کریم جو علم کا مرکز ہے اس سے جو انسان غافر ہے اس کا علم کیسا ہوا قرآن کریم کی باتوں کو اخوال کا کتا جا جاتا ہے یہ تو اخوال کا مجموعہ ہے ہم تو اخوال نہیں حال کی محفر میں جاتے ہیں جن کا یہ وطیرہ ہو انہیں کیا ہی ارمائے ہو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ میری آیتوں کے بدل پھرامورمت خرید ہو اب اسے مسائل میں کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں تیرا وقت تر عجرت لینا جائز نہیں ہے اسی آیت کی بلد سے میری آیتوں کے مدل جمہور علماء کی رائے ہے کہ یہاں جو مراد ہے جو علماء سوال کرنے والے کی منشاہ کے مطابق حق بات کو بدل کر ان کی مرضی کو پورا کرنے والے ہیں اور جو پیسہ اس واسے لے رہے ہیں یہ اس کا مزداز ہے لہذا تعلیم قرآن پر تعلیم دین پر جو عجرت لی جاتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے یہ جمہور کا فضوہ ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تعلیم قرآن کو بطول عجرت کے خضور نے اپنے لفظوں سے واضح کر دیا بخاری میں جبائیت دو مقام پر آئی ہے جس کے الفاظ ہیں اجلاً کتاب اللہ سب سے زیادہ جو حضار ہے کتاب جس پر تم کو عجر مل جائے وہ اللہ کی کتاب ہے یہ رسول اللہ کا قول دو جل آیا ہے اور ایک واقعہ میں سنایا تھا شاید آپ کو تازہ کر دوں ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں وحب دو لکا نفس میں نے اپنا نفس آپ کو حبا کر دیا آپ چاہیں تو نکاح کر لیں نبی کے پاس یہ جائز تھا کہ بغیر مہر کے تعیون کے بھی نکاح آپ کر سکتے یہ سب سے حضار کی آئیت ہے خوار سے تلق مندل مومنین یہ حکم آپ کے لیے ہے نہ کہ ایمان والوں کے لیے آپ نے اس خاتون کی طرف دیکھا اس کے بعد نکاح نیسے کر لیا اور خاموش رہے ایک بار دو بار خاموشی کے بعد ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کو کس عورت سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہے تو اس خاتم سے نہ نکاح کر دیجئے نبی کی محفر میں کیا ساتھگی ہے کتنا